چھپانا الگ چیز ہاتھ چھپانا حرام نہیں مسنہ خاتون نے کہا کہ ہم جب ایرام کی چادر پہنیں گے تو یہ چادر تو ہماری ہتیلیوں پر آ جائے گی ہاتھ تو چھپ گئے تو چھپنے دیں کہاں لکھا ہے کہ ہاتھ چھپانا حرام دستانہ گلفز یہ خاص قسم کا لباس ہوتا جس کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر انگلیوں پر ایک چیز پہنی جاتی ہے جیسے مرد پیر میں موزہ پہنگتا اس طرح اس کو دستانہ کہتی اگر ہتیلی چھپ رہی ہے اگر آج کی کچھ چھپ رہی ہے اگر انگلیاں چھپ رہی ہیں مگر دستانے سے نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں جو لفظ آ گیا مسئلے کو وہیں تک رکھنا ہے اس سے زیادہ دیں اجھا چو کہ یہ چیز کئی جگہ پہ ابھی اس چارٹ میں آئے گی کیا چیز کہ دیکھئے کہ لفظ اسلام نے کیا استعمال کیا مثلا ایک لفظ آئے گا ابھی اس کے اندر بہت کم مسئلہ پیش آتا ہے لیکن آ جائے گا دانت اکھاڑنا حرام اب آپ نے دانت نہیں اکھاڑا لیکن آپ کے دانت ہل رہے تھے کمزور تھے خود بخود ایک ٹوٹ کے گر گئے کوئی حرج نہیں دانت آپ نے اکھاڑا نہیں خون نکالنا حرام چلتے پھرتے ٹھوکر لگی کچھ باہ خون نکل آیا نکلنا حرام نہیں ہے خون کا نکالنا حرام تو خیر یہ تقریباً بندرہ بیس سوال اسی سے متعلقہ ہیں تو میں نے کہا کہ پہلے تو ایک جرنل بات بتا دی جائے اب آئیے ایک ایک کر کے ہر آئیٹم کو الگ الگ ہم دے احرام کی حالت میں پہلے وہ بیس چیزیں دیکھی جن میں سے زیادہ پیش آنے والی تو بس چھ ساتھ لیکن بہرحال سنیئے پورے بیس کو یہ بیس چیزیں مردوں کے لیے بھی حرام ہیں اور عورتوں کے لیے بھی نمبر ایک بدن پہ تیل کریم یا لوشن وغیرہ ملنا اور یہ عام حالت میں حرام لیکن اگر علاج کے لیے ضرورت پڑے تو اجازت ہے علاج کا مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ مردوں کے لیے اکثر لوگ زندگی میں پہلی بار مرد وہ لباس پہن رہے ہیں جسمیں نچلے جسم پر وہ چادر جو دونوں جس میں دونوں رانے ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں رانوں کے بیٹ میں کپڑا نہیں آتا عام زندگی میں شلوار ہے یا پہجامہ ہے یا پہنٹ ہے تو رانے ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہیں لیکن احرام میں ٹکرائیں ہیں کئی لوگوں کو ریشس کا پرابلم ہو جاتا ہے اور یہ بہت عذیت و تکلیف والا مسئلہ اب اگر ریشس ہو گئے یا ایسا آدمی ہے جس کو پتہ ہے کہ اس حالت میں ریشس ہو جاتے ہیں وہ اگر اس سے بچنے کے لئے کوئی ایسا لوشن یا کریم لگائے تو اس کی اجازت لیکن یا تو یہ پرابلم شروع ہو جائے یا ایسا آدمی ہو جس کو یہ پرابلم ہوتا رہتا خالی یہ مسئلہ سن کر شک میں پڑھیں کہ بھائی شاید مجھے بھی ہو جائے تو نہیں تو جس کے لئے یہ پرابلم ہے یا بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے عام زندگی میں اجازت ہے پہلے مسئلے میں حرام جو ہے وہ ہے مجبوری یا ضرورت نہ ہو جب ضرورت یا مجبوری ہے تو اجازت ہے لیکن ایک بات کا خیال کرنا کہ جو ابھی تیل یا کریم لگائیں گے وہ نمبر تین کٹیگری میں نہ آتی ہو یعنی وہ خوشبو والی نہ ہو جیسے سابن آپ کو ایسا ڈھوننا ہے جو بغیر خوشبو کا ہو اور شیمپو ایسا ڈھوننا ہے جو بغیر خوشبو کا ہو احرام کی حد تک پورے چالیس دن کے لئے نہیں تو ایسی جو ریشس کی کریم ہے یا روغن ہے وہ بھی ایسا ڈھوننا ہے جس میں خوشبو نہ ہو اب ایک الگ مسئلہ کہ اگر آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی تو آپ نے نہیں ڈھونڈا لیکن ہو گئے وہاں جا کے ریشس اور جو واحد اویلیبل کریم ہے وہ خوشبو والی تو وہ پھر جائز ہو جائے لیکن حد تل امکان پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پہلی چیز جائز ہوئی تو اس میں تیسری چیز نہ ٹکرانے پاہ اجاب بدر پہ تیل کریم لوشن بھلنا اسی طرح سے اب تو حج گرمیوں کی طرف آ رہا تو ابھی عمرے میں تو نہیں مدینہ سے آتے ہوئے بھی نہیں لیکن جو آخری مرحلہ ہوگا حج کا ہو سکتا ہے کہ بعض افراد یا خواتین کی اسکن ایسی ہو کہ ان کو سن کریم لگانا پڑتی ہے ضرورت یا علاج کی وجہ سے تو پھر اس کی بھی اجازت مل جائے گی وہ سب مجبوری کا مسئلہ لیکن چونکہ یہ ابھی پیش نہیں آئے گا رات ہی رات کا سفر ہے ہمارا سفر بھی رات کا ہے عمرہ بھی رات کا ہے تو کریم لوشن کا مسئلہ ہے لیکن اتنا اہم نہیں نمبر دو جان بوچھ کے آئینہ دیکھنا کل یہ بات ہو گئی بھولے سے جتنی مرتبہ بھی نگاہ پڑے جائز جان بوچھ کے اگر آپ نے آئینہ دیکھا تو وہ حرام ہے توبہ واجب ہے مگر کوئی کفارہ نہیں جان بوچھ کر آئینہ دیکھنا اجائے اس میں امام خمینی تو فرماتے ہیں کہ آئینہ دیکھنا ہر صورت میں حرام ہے لیکن باقی تین مراجع آگا خوی آگا سستانی آگا خاملہ فرماتے ہیں اگر آپ زینت کے لئے آئینہ دیکھ رہے ہیں میں کیسا لگ رہا ہوں کیسی میری شکل تو حرام اگر ضرورت کے لئے دیکھ رہے ہیں کہ مثلا مضوح کر رہے ہیں کوئی چیز تو نہیں لگی ہوئی ہے مسا کر رہے ہیں بال بغیرہ جو ہیں اتنے ہیں کہ مسا ہو جائے شک ہونے لگا کہ ابھی میں نے کھجلی میں کھال کھجائی تھی خندوں نے نکل آئے اس طرح سے کسی وجہ سے اگر آئینہ دیکھ رہے ہیں تو یہ مراجعہ کہتے ہیں کہ جان بوچ کر بھی اجازت زینت کے لئے دیکھ رہا ہیں کہ میں کیسا ہوں میری کیسی شکل و صورت ہے اوہو یہ بال تو بھی خرگ گئے اس کو ٹھیک کرو وہ حرام یہ تین مراجعہ ہاں امام خمینی کہتے ہیں لیکن ان کی ابھی احتیاطیں واجب ہیں کہ بالکل آئینہ نہ دے گا یہ مسئلہ پورا کا پورا جان بوچ کر آپ کو یاد ہے میں احرام میں ہوں آپ کو یاد ہے مسئلہ نمبر تھی خوشبو کا کوئی سب ہی استعمال کل اتنی بات ہو گئی کہ آج میں اس میں ٹائم بیسٹ نہیں کرنا جا رہا چاہے کھائیں خوشبو کھانا بھی آرام خوشبو لگانا بھی آرام خوشبو سونگنا بھی آرام خوشبو لگانے ایک مسئلہ سابون کا آگیا پیسٹ کا آگیا شیمپو کا آگیا ٹیشو کا بھی آگیا اگر خوشبو دار ٹیشو ہے اس سے آپ ہاتھ پہنچ رہے ہیں تو وہ بھی جائے ہیں تو عام طور پر یہ جو کاغذ کے ٹیشو ہیں اس میں تو مسئلہ پیش نہیں آتا لیکن وہ جو ایک قسم کے وائپس وہ جو گیلے ٹیشو آتے ہیں الگ الگ سہشے میں بن اس سے احرام کی حالت میں احتیاط کرنا ہو بعض وقت کچھ ائر لائن کھانے کے ساتھ دے دیتی پی آئی اے سے اس کی توقع نہ کیجئے لیکن بہرحال کچھ ائر لائن دے دیتی ہیں احرام کی حالت میں اس سے بچنا اور بعض وقت وہاں پر آپ احرام کی حالت میں بہت بھوک لگی آپ کسی ہوتل میں گئے تو جو بڑی بڑی چین ہیں میکڈانلڈ کی ایف سی وہ ساتھ میں وہ خوشبو دار ٹیشو بھی دے دیتے ہیں کھانے کے بعد اس سے ہاتھ دوچئے تو عام حالت میں صحیح ہے لیکن احرام میں اس سے آپ کو بچنا اور احرام میں خوشبو اگر نہ ہو تو کھانے پینے کی وہ چیزیں جن کے اندر سے خود ان کی اپنی ایک نیچرل خوشبو آتی ہے یسے پھل جائز احرام کی حالت میں اسموکنگ حرام نہیں اگر عام زندگی میں حرام ہے تو احرام میں بھی وہ والا حرام ہے عام زندگی میں اگر آپ کے مرجے کے پاس اسموکنگ جائز ہے تو احرام میں بھی جائز ہے لیکن آپ خیموں میں اور بلڈنگ میں اسموک کیجئے گا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ابھی ہم احرام کو بتا رہے ہیں احرام کی حالت میں تمباکو کھانا جائز ہے اگر اس میں زافران نہیں ملا اور وہ جتنے بھی یہ پتے پتے ہوتے ہیں وہ سب میں اگر زافران نہیں ہیں تو ایجابت بدبو سے پچھنے کے لیے ناک بن کرنا یہ حرام ہے اب اس میں ایک ایسا مسئلہ ہے جو ویسے تو مسئلہ نمبر ٹوینٹی ون میں بیان ہوتا خواتین کا لیکن تھوڑا اس کا مردوں سے بھی تعلق یہاں پہ بنتا وہ یہ ہے کہ آج کل پولوشن 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 اس کا بہت شور اٹھ گیا ہے اور صحیح بھی اٹھا اور پھر حج میں تو اتنا مجمع گرد غبار بٹی پھر بسوں ٹریفک کا جیم ہونا وہ پیٹرول کی بھو اور گیس وہ سب کچھ تو بہت سے لوگ اور پھر یہ فلو وغیرہ اس سے بچنے کے لئے اپنے ناک پر وہ ماسک پہنتے ہیں جو سعودی حکومت ویسے ہی ہر آدمی کو ریکمینڈ کرتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ جو حج وہ والا ہے بڑا والا اصل حج اس میں یہ حاجیوں کو یہ فری تقسیم کیے جائے وہ ساری چیزیں ایک طرف سوال یہ ہے کہ کیا یہ ماسک چہرے پر پہننے کی اجازت ہے تو جواب مشتہدین دیتے ہیں کہ مرد اس میں ایک چیز چیک کرے عورتیں اس میں دو چیزیں چیک کرے مرد یہ چیک کرے کہ اگر اس کی وجہ سے بدبو رک رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ مثلا یہ بسوں وغیرہ کا دھوان یہ رک رہا تو اجازت ہے لیکن اگر اس کی وجہ سے اس کی بدبو بھی رک رہی ہے خیر دھویں کو تو بدبو نہیں کہیں گے لیکن ماسک پہننے کی وجہ سے اگر بدبو جو ہے وہ آپ کی ناک تک نہیں جاری ماسک پہننے آپ نے کسی اور وجہ سے کہ خانستے وقت اور نزلے میں اور زکام میں دوسروں تک اس کا اثر نہ پہنچے تو کسنیت سے پہننے لیکن ساتھ ساتھ وہ بھو بھی روک رہا تو حرام ہو جائے گا کیونکہ تھری بھی تین بے بدبو سے بچنے کے لیے ناک بند کرنا یہ مرد کے لیے بھی حرام ہے اور عورت کے لیے اور ماسک کا مسئلہ آگے چل کے بہت پیش آئے گا آج کل نہیں یہ تو مرد کے لیے صرف ایک چیز چیک کرنا ہے اگر اسے بو نہیں رک رہی ہے تو پہن سکتا ہے عورت کو دوسری چیز بھی دیکھنا ہے کہ اس سے اس کا چہرے کا کوئی حصہ تو نہیں چھپ رہا وہ تو چھپے گا جب ہم وہاں جائیں گے تو اس کو وہاں جانے سے مطلب مکہ نہیں اس چارٹ میں جب ہم وہاں جائیں گے تو پھر اس کو مزید اب تو ویسے ہی غالباً سرما آؤٹ آف فیشن ہو گیا لیکن بہارہ اگر کوئی لگاتا بھی ہے تو احرام کی حالت میں نہ لگائے نمبر چار نمبر پانچ ناخون کاٹنا یہ بھی وہ غلطیاں ہیں جو آج تک تو کبھی کوئی ایسا مسئلہ آیا نہیں احرام کی حالت میں ناخون کاٹنا حرام سوال لوگ کیا کرتے ہیں کہ مولانا ہم جا رہے تھے پتھر سے ٹھوکر لگی ناخون ٹوٹ کے گر گئے چارٹ میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ناخون کا ٹوٹ کے گر جانا ناخون کاٹنا کاٹنے کا مطلب ہے آپ کا ارادہ اور نیت ہو تو حرام خود ٹوٹ کے گر جائے ٹھوکر لگنے سے یا کسی اور وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں نمبر سات نمبر چھے یہ چارٹ بھی اور آپ کے ہاتھ میں جو چارٹ ہے اس کو دونوں کو ملاتے رہی جسم سے خون نکالنا احرام کی حالت میں بدن سے خون نکالنا حرام اب اس میں دو چیزیں نمبر ایک اگر خود بخود خون نکال آیا کہیں ٹھوکر لگی آپ کا ارادہ نہیں تھا آپ تو خالی کھجلی کر رہے تھے اور یہ کہ زیادہ گہری انگلی پڑ گئی ناخون ذرہ بڑا تھا خون نکال آیا آپ کے نیت خون نکالنے کی نہیں تھی تو جو خون نکال آئے وہ جائز لیکن ایک حالت میں خون نکالنا بھی جائز اور وہ میرا اپنا کیس ہے میرے اپنے سے مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ میرے اوپر گزرتا رہتا ہے تو میں زیادہ بہتر بتا سکتا ہوں شوگر پیشنٹ جس کی شوگر ہائی ہونا اتنا مسئلہ نہیں لیکن اگر شوگر لو ہو جائے تو یہ تو لائف تھریٹننگ والا پروپلم ہے آدمی مر بھی سکتا اور جو شوگر کے مریض ہیں ان کو ایک اندازہ ہونے لگتا ہے کہ میری شوگر بہت لو ہو رہی ہے اب فورا ان کے لیے شرم نہیں لیکن میڈیکل ہی واجب ہوتا ہے کہ فورا وہ اپنا بلڈ ٹیسٹ کریں خون نکال کے دیکھیں یہ والا خون نکالنا جو جان بوچ کر نیت سے ہم خون نکال رہے ہیں لیکن یہ معاف کیونکہ یہ مجبوری والا مسئلہ بنا کس چارٹ میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے کچھ مجبوری میں جائز ہے کچھ ایسا ہے کہ مجبوری میں آپ کو کفارہ تو دینا پڑے جائز تو کر دی اسلام نے کہ آپ مجبور ہیں لیکن کفارہ دینا تو خون نکالنا مجبوری میں جائز ہے بغیر کفارے کے جس طرح سے اس چارٹ کی نمبر ایک چیز ہے بدن پر مجبوری میں اگر تیل اور کریم لگا رہے ہیں تو وہ جائز بھی ہے اور کوئی کفارہ بھی نہیں اچھا یہ تو میں نے مثال شوگر کی اس لیے جی کہ یہ مجھ پہ اکثر گزرتی ہے لیکن یہ خون نکالنا پڑے یا اگر کبھی ویسے ہوا تو نہیں ہے لیکن اکثر سننے میں آتا کہ جی اس سال وہاں کوئی بیماری پھیل رہی تو جو حاجی ائرپورٹ پہ آئے گا زبردستی پکڑ کے اسے انگیکشن لگایا جائے گا اور اس میں بعض وقت بعض افراد کہ ایک آت خطرہ خون کا نکال آتا تو یہ سب خون نکالنا میں نہیں خون نکال آیا یا زبردستی آپ کے بدن سے کسی نے خون نکالا تو شگر والے مریض کے لئے تو خیر شگر لو ہو رہی ہو تو جان کو خطرہ فوراں چیک کرو شگر ہائی ہو رہی ہو تو میرے بارے میں آپ کو پسا چل جائے گا اس دن مولانا بہت ہی بدتمید اور بداخلاق لگ رہے ہوں گے یہ مولانا کا مزاج نہیں ہے یہ ان کی شگر یہ میں نے ابھی سے بتا دی کہ حج میں یہ بھی سنیے گا یہ تو چالیس دن ہمارا آپ تک ساتھویں چیز حرام ہے وہ ہے بال اکھاڑنا ہاں اس میں ہی وضاحت آ گئی کہ بظاہر تو لفظ ہے بال اکھاڑنا وہ تو ہی حرام لیکن اس میں اگر بھولے سے بھی کوئی بال اکھڑ گیا ابھی تک جو جو چیزوں کو میں بتا رہا تھا کہ اپنی مرضی سے آگے نہ پڑھی لیکن یہاں یہ مسئلہ بدلا اچھا میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا ہوں مسئلہ ہے بھی نہیں تفصیل کا احرام کی حالت میں بال اکھاڑنا بال کاٹنا بال نوچنا یہ ساری کیزیں حرام اور سر سے لے کے پہر تک جسم کا کوئی بھی بال تو سر کے بال توڑنا یا داڑی کے بال یہ سب حرام اس میں ایک مسئلہ اور سن لیں پہلی تقریر میں آ چکا کہ احرام پہننے کے بات آپ چاہیں تو وہ احرام بدل سکتے ہیں اتار سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو احرام کی حالت میں نہا دھو بھی سکتے ہیں لیکن ایک تو خیال یہ کرنا ہے کہ خوشبودار سابن اور شمپو نہ ہو دوسرا یہ خیال کرنا ہے کہ آپ کے بدن سے بال نہ ٹوٹیں اجھا اب اگر ایک آدمی ایسا کہ نہاتا ہے تو کبھی بال ٹوٹتے ہیں کبھی نہیں ٹوٹتے ہیں اس کو پہلے سے نہیں پتا کہ آج کیا ہونے والا اس کے لئے نہانے کی اجازت ہے پھر جو بال ٹوٹ جائے وہ معافہ نہیں ابھی تو مولانا نے کہا تھا بال توڑنا تو بھول میں بھی معاف نہیں وہ صرف سر اور داری باقی بدن کے بال اگر آپ کے بھول سے ٹوٹیں وہ معافہ اس میں یہ آ گیا کہ آپ کو نہیں پتا کہ میں نہ ہوں کا بال ٹوٹیں گے کہ نہیں ٹوٹیں گے لیکن جس کو پہلے سے معلوم ہے کہ جب میں نہاتا ہوں خالی سادے پانی سے بھی نہ ہوں کچھ نہ کچھ بال تو ٹوٹتے ہیں اس کے لئے اس مسئلے کی وجہ سے نہانے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ احرام پورا اتر نہ جائے اور اگر مسئلہ یہ ہے کہ نہاتے با سر کے بال ٹوٹتے ہیں یہ خواتین کا اکثر مسئلہ ہے سر کے بال تو ٹوٹتے ہیں باقی بدن یا تو بال نہیں ہے یا بال نہیں ٹوٹتے ہیں تو نہانے کی اجازت ہے سر مدھوئی اب یہاں تک تو مسئلہ ہو گیا عام نہانے کا ایک عورت منسلی پیریڈ میں جب وہ پاک ہوگی اور پھر اس کو اپنا عمرہ کمپلیٹ کرنا مگر اس کے لئے اس کو پہلے غسل کرنا پڑے گا پتہ ہے کہ بال ٹوٹیں گے سر کے یا کوئی مرد ہے جو کوئی واجب غسل آگئے اس کے اوپر احرام کی حالت میں غسل واجب ہو گئے یا کوئی سنت غسل کرنا ہے اب خود خانہ خدا جب آپ جائیں گے طباب کے لئے تو خانہ خدا کی زیارت کے لئے بھی غسل مستحب جمعہ کا غسل مستحب ہے عید کا غسل مستحب ہے احرام کا غسل مستحب ہے تو حرم میں داخلے کا اور خانہ کعبہ کی زیارت کا غسل مستحب وہ کر کے جانا ہے اور اس میں پتہ ہے کہ بال ٹوٹیں گے تو بال ٹوٹنے کا جسے پہلے سے پتہ ہے عام نہانا اس کے لئے حرام ہے اور اگر کسی خاص جگہ کے بال ٹوٹتے ہیں تو عام نہانے میں وہ جگہ دھونا حرام ہے باقی جائز ہے لیکن اگر مسئلہ شریعت کے غسل کا چاہے واجب نہ ہو لیکن سنت اس میں جتنے بھی بال ٹوٹیں وہ معاف ہے اور یہی مسئلہ پھر وضو کا بھی ہے کہ اگر چہرے پہ داڑی ہم کو پتہ ہے کہ ہر بار ایک دو بال ٹوٹ جاتے ہیں وضو کریں گے بال ٹوٹیں گے تو اب وضو نہیں روکے آپ پھر وہ بال ٹوٹنا معاف ہے سر کا مسا کریں گے عورت اور مردوں پتہ ہے کہ ایک آج بال ٹوٹ جاتا ہے تو وضو اور شریعت غسل میں جو بال ٹوٹیں وہ معاف ہیں چاہے آپ کو پہلے سے پتہ ہو کے ٹوٹ کر رہیں گے لیکن اس کے علاوہ عام حالت میں بال ٹوٹنا بھی حرام ہے اس طرح سے بدن کے اوپر تولیہ پھرنا یا نہانا یا پانی دال جس سے بال ٹوٹے وہ بھی حرام ہے پھر آئیے وہ آخری مسئلہ پھر دوہ رہا دیں کہ آگر کوئی آدھیں سر اور داڑی ان دونوں پر بغیر کسی مقصد کے ہاتھ پھر ایک تو مقصد ہے کہ بھئی غسلِ حرام کرنا یا غسلِ حیث کرنا یا غسلِ حرام کرنا یا وضو کرنا وہ تو مقصد لیکن بغیر مقصد کی اگر سر و داڑی پہ ہاتھ پھیرے اور بال ٹوٹ جائیں بے خیالی میں تو وہ معاف نہیں ہے اس کا کفارہ اب وہ آپ سن چکے ہیں آٹھویں چیز جو حرام ہے وہ دانت اکھارنا خود ٹوٹ کے گر جائے تو کوئی حرج نہیں نمی چیز جو حرام ہے وہ زینت کرنا اور غالباً اس کے بعد یہ پورا چارٹ جو ہے مشترک والا بہت جلدی پورا ہو جائے گا نمی چیز ہے زینت کرنا زینت احرام کی حالت میں زینت کرنا حرام یہ مسئلہ ذرا سا تفصیل طلب ہے شاید میں نے کل بتا دیا تھا کہ زینت کرنا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو بعض مراجعہ نے تین الگ الگ آئیٹم بنا کے لکھا تو بیس کے بدلے ان کے ہاں کومن چیزیں باعث ہو گئے بعض نے دو بنا کے لکھا ہے میں نے اس چارٹ پر صرف تینوں کو ملا کے ایک کر دیا ہر وہ چیز جو زینت میں شمار ہوتی ہو احرام کی حالت میں وہ حرام اس میں ایک مسئلہ تو کل آ گیا تھا کہ زینت کی وہ چیزیں جو احرام سے پہلے استعمال کی جائیں ان کا اثر احرام میں باقی ہے اور اب آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے جیسے زیور احرام زینت ہے احرام کے بعد اس کو اتار سکتے لیکن وہ زینت جو اس طرح اتاری نہیں جا سکتی ہے جس کی ایک مثال کل میں نے دی تھی بالوں کو ڈائی کرنا یا خضاب لگا اسی طرح سے جو زیادہ مشہور مثال مراجع کے پاس وہ ہے ہنہ یعنی مہندی کا استعمال پہلے زمانے کی سب سے بڑی زینت مہندی تھی آج بھی عرب دنیا میں ابھی بھی سب سے بڑی زینت مہندی احرام کے اس سے پہلے لگائی گئے اس کا اثر احرام تک چل رہا وہ احرام سے پہلے والی چیزیں اگر زینت والی ہیں وہ معاف یا یہ کہ بعض خواتین اب جو عمرے کی تیاری کر رہی ہیں اس میں ان کا فیشال اور آئی گروہ بنانا اور بیوٹی پارلر جانا اور ہر چیز کی بالوں کی اور چہرے کی ہر طرح کی سیٹنگ اب یہ احرام سے پہلے اور اسی میں احرام کا وقت آگیا تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کو شاید ریورس کرنا بہت مشکل ہو مجھے نہیں معلوم آج کل کہ ٹیکنالوجی ہے لیکن گئے کہ بھائی وہ جو آئی برو کے بال کنوٹ کے گرے سے دوبارہ جوڑ دو کسی گلو گلو سے تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ معاف وہ زینت جو احرام سے پہلے کی گئی اور احرام میں چل رہی ہے وہ معاف ہے اگر اس کو اتارا نہیں جا سکتا لیکن احرام کی حالت میں ہر قسم کی زینت حرام ہے احرام کے درمیان خضاب نہیں لگ سکتا احرام کے درمیان ہنہ یعنی مہندی کا استعمال جائز نہیں احرام کے درمیان یہ فیشل ویشل جو ہے اس کی اجازت نہیں مجھے معلوم ہے کہ اب تو کراچی میں مرد بھی اسی طرح سے فیشل کراتے ہیں بلکہ مردوں کے بیوٹی پارلر میں ٹائم مشکل سے ملتا ہے خواتین کیا پھر بھی ٹائم مل جاتا تو اب آئیے واپس اصل مسئلے پر کہ احرام کی نیت کے بعد تلویہ کے بعد ہر قسم کی زینت حرام ہوگی مگر اس میں دو بہت اہم زینت ہیں جس کا حالت سے ذکر کیا جاتا نمبر ایک عورت کے زیور احرام کی حالت وہ والے زیور کی اجازت ہے جو زینت نہیں یعنی ایسا زیور جو عورت ویسے ہی عام زندگی میں پہنتی ہے ہر وقت گھر کے اندر بھی جالو دیتے وقت کپڑے دوتے وقت کچن کے کاموں میں گھر کے کاموں میں وہ زینت نہیں یا کوئی عادت ہے یا کوئی اس علاقے کا رواج ہے یا کوئی سوہا گوہا کی نیشانی تو چونکہ وہ زینت نہیں ہے وہ احرام میں کنٹینیو کر سکتے ہیں البتہ باقی مراجعہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی مردوں سے چھپانا ہو چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ محرم مرد آغای سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں جو زیور عام زندگی میں ہے وہ احرام میں بھی پہن سکتے ہیں اور اس کا وہی عام زندگی کا مسئلہ رہے گا یہ عورت کا زیور اس کا شوہر بھی دیکھ سکتا ہے اور اس کے محرم مردوں صرف آغای سیستانی آغای خوئی والے آغای خمینی والے آغای خامنائی والے زیور عام زندگی کے پہنے جا سکتے ہیں لیکن ہر مرد سے چھپانا ہے محرم مردوں کو بھی شامل کرتے ہو لیکن عام زندگی سے ہٹ کر زیور یہ احرام کی حالت میں جائز نہیں اس میں ایک مسئلہ پیش آتا ہے جس کا حل اور جواب ازغر مدینہ منورہ کی شاید آخری مجلسوں میں دیں مجلس وہ نہیں پڑھیں گے انتظامی اعلان وہ ابھی پیش نہیں آتا خدا معلوم کہاں سے ہماری خواتین میں جھوٹی روایت مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ نے کہا کہ وہ آدمی مجھ میں ظلم کر رہا جو مدینہ میں آئے اور مدینہ کا سونا نہ خرید تو خواتین کی لسٹ یہ ہوتا ہے کہ مدینہ کے اندر روزہ رسول کی زیارت کرنا آئیت نماز پڑھنا جنت البقی جانا اور اتنا کلو سونا خرید نہ اب وہ خرید تو لیا واپس جب مدینہ سے آئیں گے تو احرام کی حالت میں ہوں گے اور احرام کی حالت میں مسجد میں جا کے نیت کرنا وہاں پہ کوئی سامان نہیں لے جانے دیتے زیور کہاں رکھ تو کیا اس وقت یہ سارے زیور حفاظت کی نیت زینت کی نیت نہیں حفاظت کی نیت پہلے جا سکتے صرف اس لئے کہ بس میں بس بلکل خالی بس ہوگی ماں کوئی نہیں ہوگا سب کو اپنا احرام پہننا کیا یہ رزق لیا جا سکتا آسان تو یہ کہ پرس میں رکھ کے مسجد میں جائے لیکن وہ جانے نہیں دیتے وہ مسئلہ وہی پہ آئے ابھی نہیں تو ابھی کا مسئلہ یہ ہے کہ عام زیور کنٹینیو کر سکتے ہیں لیکن الک سے کوئی زیور احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے زینت کے مسئلے یہ تو خواتین پہ زیادہ زور دام آئیے زینت کا دوسرا مسئلہ جسے بعض مراجعہ اہمیت کی وجہ سے الگ بیان کرتے ہیں کہ جی وہ بیس چیزیں تو حرام ہے یکیس میں بھی لکھ لی وہ ہے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی جاتی جس میں عقیق ہے یا فیروزہ ہے یا در نجف ہے یا حدید سینی ہے وہ جو میں نے سجدے کے لئے ایک مسئلہ بتایا تھا آغای خوئی اور آغای سیستانی والوں کے لئے اس میں خالی عقیق فیروزہ نہیں ہر قیمتی پتھر بھئی عام پتھروں پہ تو سجدہ ویسے جائز ہے تمام مراجع کے پتھر تو بہترین چیز سجدے کے لئے لیکن قیمتی پتھر جو ہیں آدھے مراجع منع کرتے ہیں جیسے آغای خمینی اور خامین آدھے مراجع اجازت دیتے ہیں مگر حقیق کہے کہ نہیں جتنے بھی پریشیس اسپون یا قیمتی پتھر یا جب آئرات تو اس میں یہ حدیث حسینی بھی آگیا در نجف بھی آگیا پھر نیلام و یاقوت وغیرہ بھی یہ سب آگئے وہ ایک الگ مسئلہ ہے احرام کی حالت میں وہ انگوٹھی جس میں کوئی قیمتی پتھر لگا مشتہدین کہتے کہ اگر یہ انگوٹھی آپ نے زینت کی نیت سے پہنی اس لیے پہنی ہے کہ بھئی شو آف ہو یا دیکھنے میں اچھے لگیں یا زینت نظر آ تو احرام کی حالت میں اس کا پہننہ حرام ہے اس کو فوراً اتاری جیسے تیمم کے بعد آپ انگوٹھی اتار کے تیمم کرتے احرام میں بھی اس کو اتاری چاہے عورت ہو چاہے نے پہنی ہے ضرورت کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ایک مشہور ہو گیا ہے کہ فلا پتھر اگر آپ کے جسم سے مس ہو تو بلڈ پریشر میں فائدہ دیتا ہے یہ چیزیں صحیح ہو کے غلط وہ اپنی جگہ آپ نے اس لیے پہنی ہے کہ آپ کو اس چیز پر کوئی اعتقاد ہے اس لیے زینت کی نیا سے انگوٹی حرام ہے اتارنا واجب ہے جب تک احرام چل ہے اس کے علاوہ جائز ہے اور اس کے علاوہ کی ایک مثال تھی حفاظت ایک مثال تھی ضرورت لیکن سب سے بڑی مثال مستحب اگر آپ نے انگوٹی اس لیے اپنے ہاتھ میں پہنی کہ انگوٹی ہو سکتی ہے دارومدار یہاں پر آپ کی نیت پر اب بہت سے مشتہدین اس کو ایک الگ سے آئیٹم بنا کے لکھتے ہیں لیکن یہ زینت ہی میں آئے ہے اب آئیے اس کے بعد زینت کی ایک جو بہت عام سے مثال دیکھ ہم آگے پڑھ جائیں زینت کے اندر پھر ایک مسئلہ آتا ہے کلائی کی گھڑی ویسٹ ووچ وہ اگر اتنی قیمتی اور اتنی اچھی گھڑی کہ اس کو زینت مانا جائے تو اجازت نہیں لیکن اگر آپ نے ضرورت کے تحت پہنی ہے وقت دیکھ نا عادت کے تحت پہنی ہے یا ویسے ہی پہنی بھی ہے آجا قیمتی گھڑی سے یہاں مراد کمپنی نہیں ہے کون سی کمپنی نے بنائی ہے یہ راڈو ہے یہ نہیں موتی لگے ہیں جواہرات لگے ہیں سونے کی بات تو مردوں سے کہنا بیکار ہے لیکن وہ زینت والی گھڑی ہے ایک گھڑی دو دو لاک پانچ پچ لاک دست دست راکی ہوتی وہ والی حرام ہے لیکن جو عام گھڑیاں چاہے کتنی قیمتی گھڑی کیوں نہ ہو وہ سب اجازت زینت میں دوسرا مسئلہ آتا ہے سن گلاس بیسے تو لیجئے ہر گلاس لیکن سن گلاس آم چشمیں جو ہیں اگر وہ زینت کی نیت سے آپ نے پہنے جو بہت سے فیشن برانڈی آتے ہیں تو وہ جائز نہیں احرام میں اتار لیکن اگر ضرورت ہے وہ آپ کی نظروں کا چشمہ تو جائز سن گلاس ہے کیونکہ سن گلاس اب تو خیر مردوں کے لیے میں لیکن خواتین زیادہ اس کو بہت اچھے اور زینت والے پہنتے تو سن گلاس اگر ایسے آپ نے پہنے جو لوگوں کی نگاہ میں زینت کہہ رہے ہیں وہاں پہ سن گلاس پہننا خصوصاً حج میں ضروری ہو جاتا اتنا صورت جو ہے چمکتا ہے اتنا گلیز ہوتا ہے لیکن ایک سادہ سن گلاس بھی پہنا جا سکتا تو وہ سن وہ نہیں چلے پھر آپ کوئی عام سا سن گلاس بھیجئے جو دھوپ میں آپ کے کام آئے تیسرا مسئلہ یہ تو ہم مجلسوں میں بھی پڑھتے ہیں لیکن بنیادی اعتبار سے یہ آگا سیستانی کی حج کی کتاب میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ چشموں کے علاوہ یعنی گلاسز کے علاوہ آج کل لینس کا رواج بہت زیادہ اور اس میں بھی خواتین اممن زیادہ اس کو استعمال کرتی تو اگر عام سا لینس ہے تو جائز لیکن اگر کلرڈ قسم کے کانٹیک لینس تو یہ مسئلہ میں اپنی مہردم کی مجلسوں میں بھی پڑھتا ہوں کہ عورت کے لیے پھر حج تقریروں میں ہجاب وغیرہ پر بھی بات ہوگی لیکن یہاں پہ مسئلہ آگیا احرام کا کیا مطلب میرے جملے کا مہردم کی مجلس میں عام ہجاب کی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی عورت کلٹ کانٹیک لگا رہی تو اجازت ہے مگر نام احرام میں نام احرام خود زینت چاہے کوئی نہ بھی دیکھے تو حرام تو کلٹ کانٹیک لینز کم از کم آگا ایک سیستانی کیاں تو جائز نہیں احرام میں بھی جائز نہیں ہے کلٹ چیز اور عام ہجاب میں بھی جائز نہیں ہے لیکن وہ صرف نام احرام کے سام چوتھی چیز زینت کے حوالے سے جو کلاسز کانٹیک لینز بالوں کو کلر کرنا ہینہ کا استعمال اب آئیے کلٹا مسئلہ وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں فوٹو کھچوانا یا اپنی ویڈیو بنوانا جس کا ایک طرح سے تھوڑا ست تعلق زینت سے ہے کہ یہ لوگ دیکھیں گے اس طرح کی اور پھر ہمارے ریکارڈ میں رہے گی لیکن وہ حرام نہیں کیونکہ اس کو زینت نہیں مانا جائے چاہے کتنا ہی بنتھن کہ آپ اپنی تصویر بنا رہے ہیں تو احرام کی حالت میں تصویر کھچوانا موبائل کے ذریعے سے کلپ لینا ویڈیو بنانا یہ سب اجازت ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مشتہدین زینت کے مسئلے میں لکھتے اس لیے میں نے بھی اس کو زینت کے مسئلے میں بتایا اب آئیے یہ چارٹ کا کم از کم کومن والا حصہ جلدی جلدی پورا ہو دسویں چیز حرام ہے جھوٹ بولنا اور گالیاں دینا یہ حرام کے علاوہ بھی حرام اکثر ایسے لوگو تھے کہ وہاں کسی بھی غصہ آگیا اس کو گالی دینے کا دل چاہ رہا کہتے ہیں دو گھنٹے ٹھہڑ جاؤ ابھی میں احرام اتار کے آتا ہوں پھر بات کر دا ہوں نہیں یہ احرام احرام اتار کے بھی احرام ہے لیکن احرام کی حالت میں اس کا گناہ بڑا ہوتا ہے گیاروی چیز ہے قسم کھانا چاہے سچی قسم ہو چاہے جھوٹی جھوٹی قسم میں صرف یہ ہے کہ پہلی بار میں بکرا دوسری بار میں گائے تیسری بار میں گھوٹ ایک لمبا مسئلہ لیکن بہرحال پیش نہیں آتا اچھا یہ بنیادی اعتبار سے زیادہ مسئلہ عربوں کا عربوں کا ان کی حرام ہے قسم کھانا چاہے سچی قسم کی ہو بار میں چیز حرام ہے شکار کرنا وہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا تیرہ میں چیز حرام ہے حرم سے گھان سو کھار سکتے ہیں وہی چیز چیز پر آگئی کہ حرم سے گھان سو کھار نہ حرام ابھی کم پیش آئے گا کیونکہ مکہ میں جہاں ہماری بلڈنگ ہے وہاں سے لے کر خانہ کعبہ تک راستے میں کوئی ایسی جگہ ہے نہیں ہاں جب ہم عرفات میں نہ جائیں گے ایک مہینے کے بعد تو وہاں چانسز ہیں تو یہ چیزیں پھر میں تیسری تقریب میں کہہ دوں کہ یہ ساری چیز مکہ میں واجب حج سے پہلے زیادہ تفصیل کے ساتھ آئیں گے چودویں چیز حرام ہے اپنے ساتھ اسلحہ رکھنا آجھ آپ دیکھیں یہ مسئلہ اب تو بہت واضح لیکن جو شروع کے میرے حج تھے یہ بھی وہ مثال ہے کہ لوگوں نے مسئلے کو اپنی مرضی سے بڑھا دیا تھے اسلحہ احرام کے عالم میں اپنے ساتھ رکھنا حرام لوگوں نے اس میں اضافہ کیا اسلحہ عموماً لوہے یا اسٹیل وغیرہ سے بنتا اس کا مطلب ہے لوہے اور اسٹیل کی ہر چیز اپنے ساتھ رکھنا حرام پھر مسئلہ آگے بڑھا کہ خواتین کے انڈر گارمنٹ میں کئی جگہ حک وغیرہ ہوتے ہیں اسٹیل کہ یہ بھی پہننا حرام میں حرام یہ سب میں اپنے شروع کے حجوں کی بات کر رہا ہوں تو یہ بات تھی کہاں اسلحے پہنچائی کہاں پہنچائی انڈر گارمنٹ کے حرام کی حالت میں اسلحہ ساتھ رکھنا حرام پندر بھی چیز نکاح کرنا اور پڑھنا یہ مسئلہ بھی شکار کی طرح کا ایک ایسا مسئلہ پہلے بہت پیش آتا تھا پھر اب بالکل پیش نہیں آتا لیکن اب دوبارہ شروع ہو گیا شکار کا مسئلہ ابھی بھی پاکستان کے حاجیوں کے لیے نہیں یہ ہے آج کے لوگوں کو شوق ہوا اچھا یا برا میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بیٹے کی شادی کرنا ہے تو بیٹی کی شادی کرنا تو نجف چلیں یا کربلا چلیں یا شام جائیں یا عمرے پہ جائیں دوزہ رسول میں شادی ہو تو کیا کہنا خان خدا حسین نشادی ہو تو کیا کہنا کیونکہ ایک نکاح ایسا مجھے خود بھی پڑنا پڑ گیا تو اب یہ ایک شوق ہوا جس کے لئے بعض لوگ خاص عمرے پہ جاتے ہیں کچھ لوگ حج کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو خیر احرام نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایسا بھی ہوا کہ لڑکا لڑکی وہاں ہی پہ جائے اپنے والدین کے ساتھ عمرہ بھی کرنا تھا احرام پہنے میں تھے یا عمرہ کر چکے تھے دوسرے عمرے ایک احرام پہن دی اور کہا مولانا بس ہم آگئے ہیں احرام میں نکاح پردی اب یہ کہ مرد کو فورا پکڑ لیتے ہیں تو ایسا واقعہ بھی ہو گئے یہ نکاح بڑے خطرناک ہوتے ہیں یہ شوہر بی بی ایک دوسرے پہ شاید ہمیشہ بھی حرام ہو جائے اس لئے میں نے اتنے سالوں بعد پہلی مرتبہ اس کو اتنی اہمیت کے ساتھ بڑھا برنہ میں اس چاک میں جس طرح شکار کرنے کو پڑھ کے آگے پڑھ گیا نکاح کرنے کو آگے پڑھ جاتا لیکن یاد رکھ ہے کہ عمرہ ہو کے حج اگر آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا خیال رہے کہ وہ دونوں احرام میں نہیں ہونا چاہئے احرام کی حالت میں نکاح کرنا بھی حرام اور نکاح پڑھ بھی حرام سولہ سولوہ مسئلہ شہوت کی نیت سے بوسہ دینا یا بوسہ دینا ماں اپنے بیٹے کو پیار سے چوم لے یا یہ کہ بیٹا اپنے باپ کا بوسہ لے دے کوئی حرام نہیں شہوت کی نیت لذت کی اب اس کو تفصیل سے بتانے کی حالت میں حرام اس سے پہلے جائز ہے احرام اترنے کے بعد جائز اٹھار وان شہوت کی نیت سے کسی کو چھونا یا دیکھنا اب یہ ایک احرام کی حالت میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتے ہیں استواج تعلقات بھی بوسے کے حوالے سے بھی چھونے کے کچھ سیکچول پلیجر کا تصور آرہا اگر یہ تصور نہ ہو تو بہرحال انٹرکوز تو حرام رہے گا لیکن چھونے یا دیکھنے میں حرج نہیں یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ مسئلہ بھی بہت پیش آتا ہے اب تو خیر لوگ زیادہ مسئلے سیکھ گئے ہیں پہلے بہت ہوتا تھا کہ سڑک کرس کرنا اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں ٹریفک الٹی چلتی ہم جب ادھر دیکھ رہے ہیں گاڑی ادھر سے آرہی ہوگی سڑک کرنے وہ ادھر سے آئی گا تب اثر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو شوہر کے سپورٹ کی ضرورت تواب میں بہت مجمع ضرورت ہے کہ بیوی کو شوہر سمال کے پکڑ کے لے چلے نہیں ہاتھ بھی نہیں لگاتے ملان آپ لے جائی ہماری بیوی کا ہاتھ پکڑ کے ہمارے لئے تو حرام ہے ہمارے لئے کہاں سے جائز ہوگی وہ بعض وقت بے خیالی میں لوگ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں تو وہ حتی بیٹا بھی اپنی ماں کا ہاتھ نہیں پکڑتا تھا یہ میں شروع کی حج کی بات کر رہا ہوں کتنی تبدیلی آگئی ہے مسئلے سیکھنے کی وجہ تو وہ جو ہے کہ چھونا یا دیکھنا مرد کے لئے عورت عورت کے لئے مرد کا حرام محرم مرد یا شعور بیوی تو احرام کی حالت میں بھی جھونا یا دیکھنا جائز ہے جب تک نیت میں خرابی نہ ہو تو تواف واضح ہے لوگ اس کا سوال بھی نہیں پوچھتے ہیں خود ہی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ تواف کراتے ہیں انیسویں چیز کوئی ایسا عمل کرنا جس سے منی نکل آئے یا آدمی ڈسچارج ہو جائے بیسویں چیز جسم پر پائے جانے والے کیوں کو مارنا وہ کنے مکوڑے جو آپ کے جسم پر ہیں احرام کی حالت میں اس کو مارنا حرام جیسے جویں ہوتی ہیں پسو ہوتے ہیں جو جسم کے اوپر ہی رہتے ہیں اور انسانی خون پر پلتے ہیں اکتر احرام سے پہلے ان کو ان کی صفائی کر دیں یا احرام اترنے کے بعد احرام کی حالت میں اللہ نے ان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لے اب ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ جسم پر پائے جانے والے کیلے تو نہیں گھر میں رینگنے والے کیلے مکوڑے حج عموما جن بلڈنگوں میں ہوتا وہ سارا سال بند رہتی اور جب حج کے موقع پہ کھولی جاتی ہیں تو کوکروج ہیں یا یہ کہ مچھر بہت ہیں مکھیا بہت ہیں اور مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ جسم پر پائے جانے والے کیلے ہیں وہ تو حرام نقصان کا مطلب یہ نہیں کہ ساپ اور بچھو کے آدمی کو مار دیں لیکن بہرحال صحت کے عطبار سے نقصان دیں احرام کی حالت میں بھی ان کو دور کرنے کی اجازت ہے لیکن کوشش کریں کہ اس سے بچے احرام اتارنے کے بعد آج کل تو طریقہ اس پر اٹھائے آپ نے جس کے اندر دوسری چیز دستانے پہننا آگئے اب صرف ایک چیز بچی چہرے کو نقاب وغیرہ کی مدد سے چھپانا پہلے اس مسئلے کو بیان کر کے خواتین کی حد تک یہ چپٹر کلوز کر دیں پھر مردوں کے دو تین مسئلے ہیں اب زیادہ چیزیں بچی نہیں کیوں کہ یہ آخری والا جو چار کا حصہ وہ کلو پرسوں جو دو تقریریں تھی اس میں اکثر مسائل میں آ چکا احرام کی حالت میں عورت کے لیے اپنے چہرے چھپانا حرام ہے مگر اس میں ایک ٹیکنیکل مسئلے کا خیال کرنا یہ وہی ٹیکنیکل مسئلہ ہے جو نماز میں بھی پیش آتا اور اکثر خواتین بھی ایک دو چیزوں کو گربڑا دیتی ہے نماز اور ہجاب کو اور اسی طرح احرام اور ہجاب آئیے پہلے نماز کی مثال دے دیں نماز کی عالم میں عورت چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے ہاتھ کھلے رکھ سکتی اور پیر کھلے رکھ سکتی باقی پورا بدن چھپانا لیکن اگر کوئی نام احرام وہاں موجود یہ عام نمازوں کی بات زہر اصر مغرب عشاء فجر نماز آیات وغیرہ اگر نام احرام وہاں موجود تو اب عورت کو پیر بھی چھپانا ہے نام احرام سے یہ نماز کا حصہ نہیں یعنی اگر پھر بھی وہ پیر نہ چھپائے اور نماز پڑھ لے تو نماز اس کی صحیح لیکن اس کو بے ہجابی کا گناہ ملے گا تو جہاں اگر کوئی نام احرام نہ وہاں عورت پیر کھول کے نماز پڑھے تو کوئی قباحت نہیں نام احرام ہو تو ہجاب کی وجہ سے اس کو پیر چھپانا ہے نماز کی وجہ سے نہیں لیکن چھپانا واجب وہی یہ مسئلہ عورت کے لیے چہرے پہ نقاب وغیرہ کی طرح کوئی چیز جس سے اس کا چہرہ چھپ جائے لیکن یہ بات ہو رہی ہے جب عورت عورتوں کے بیچ میں ہو مہرم مردوں کے بیچ میں ہو یا کے لیے اگر نامحرم کے سامنے ہے وہ عورت اور حج میں تو ہو نہ پڑے گا تواف جہاں کریں گے نامحرم ہی ہوں گے سارے وہاں پر اس کو اپنا ہجاب بھی بچانا تو اب اگر وہ ایسے مشتہد کی تقلیل کرتی جو ہجاب میں چہرہ کھلنے کی اجازت دیتے ہیں اور چونکہ آج کے سارے مراجعہ اجازت دیتے ہیں تو یہ پر چپٹر کلوز ہو گئے لیکن اگر وہ ایسے مشتہد کی تقلیل میں ہوتی جو چہرہ چھپانے کو واجب سمجھتے ہیں نامحرم سے تو حج میں بھی چھپانا پڑے گے یہ بہت غلط مسئلہ مشہور ہو گیا کہ جی دیکھیں حج میں تو چہرہ کھلنے کا حکم نہیں اگر آپ کا مرجع عام زندگی میں چہرہ چھپانے کو واجب سمجھتا ہجاب تو وہ مرجع حج میں بھی چہرہ چھپانے کو واجب سمجھتے جو مرجع عام زندگی میں چہرہ کھلنے کی اجازت دیتے ہیں صرف وہی حج میں اجازت دیتے ہیں مگر اس میں اتنی غلط فہمی کہ اکثر لوگ بحث کے وقت دلیل یہ لاتے ہیں کہ حج میں تو اجازت ہے چہرہ کھولنے کی نہیں حج میں بھی اجازت نہیں اب آگا خوئی کہ یہاں احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت عام زندگی میں بھی نام محرم سے چہرہ چھپا جہاں نام محرم نہیں ہوگا وہاں پہ یہ مسئلہ آئے گا لیکن چونکہ آگا خوئی کا یہ مسئلہ احتیاط واجب ہے اور ان کے علاوہ باقی جتنے مشہور مراجعیں سب چہرے کی اجازت دیتے ہیں عام زندگی میں بھی تو ہم بس یہی والا مسئلہ بتا رہے البتہ کچھ خواتین جو آگا خوئی کی احتیاط واجب پہ عمل کرنا ہی چاہتی وہ حج میں بھی نام محرم سے اپنا چہرہ چھپائیں گے البتہ پھر اس طرح سے انہیں اپنے چہرے پہ نقاب حج میں لانا ہوگی کہ وہ نقاب چہرے سے ٹکرانے نہ پات کئی اس کے طریقے ہیں لیکن آج کل زیادہ رائج ہے کہ جیسے مردوں کی وہ پی کئی ہوتی ہے ہیٹ نما جس میں آگے جو ہے وہ قسم کا چھجہ سا نکلا وہ پہن کر اس کے اوپر نقاب ڈالے تاکہ نقاب چہرے سے کچھ دور رہ یہ خالی ان عورتوں کے لیے ہے جو نہ صرف یہ کہ عام زندگی میں آگا خوئی کی احتیاط واجب پہ عمل کرنا چاہتی ہیں بلکہ وہ چاہتی ہے کہ یہی والی قیفیت وہ حج میں بھی باقی رکھیں لیکن اب ایسی بہت کم عورتیں ہوں گے زیادہ کہ حج عورت کے لیے عورتوں کے درمیان تنہائی میں یا محرم مردوں کے سامنے چہرہ چھپانا حرام اور نامحرم اگر کبھی سامنے آ جائے تو آج کے مراجع کہتے ہیں چہرہ کھول سکتی ہو لیکن ایک بات کا خیال رکھی اور وہ یہ کہ جو نامحرم کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت اس میں یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا چہرہ چھپانا پڑے جیسے ایک آگاہ سیستانی کو چھوڑ باقی مراجع کہتے ہیں تھوڑی چھپانا ہوگی جو نامحرم کے سامنے چہرہ کھولا جاتا اس میں تھوڑی شامل نہیں ایک آگاہ سیستانی نے صرف اتنی اجازت دی کہ اسکار کو ٹائٹ باندھنے کے لیے جتنا تھوڑی کے نیچے لے جانا ذرا سے مسئلہ مردوں کے لیے پیچیدہ ہو رہا اسی طرح سے عام زندگی کے ہجاب یعنی نامحرم کے سامنے سر تھوڑا سا پیشانی کو چھپانا ہے تاکہ ایک ایک بال اور تھوڑی سی پیشانی چھپ جاؤ دائیں اور بائیں رخصار کا کچھ حصہ چھپانا احرام میں یہ جائز نہیں ہے جہاں نامحرم نہ ہو احرام میں پورا چہرہ جو وضو میں دھویا جاتا با لگنے کی جگہ سے لے کے تھوڑی تک انگوٹے اور بڑی انگلی کی درمیان جتنا حصہ آرہ تو جہاں نامحرم نہ ہو عورت کو وہاں پہ اپنے احرام کی چادت تھوڑا سا اوپر سے اٹھا کے رکھنا تھوڑا سا تھوڑی کے نیچے گردن تک لے جانا اور تھوڑا دائیں اور بائیں اس کو کھسکا کے رکھنا جہاں عورت اکیلی خالی عورتیں یا خالی محرم مرد لیکن جب یہی عورت قابلے کے ساتھ فلائٹ میں بسوں میں تواف میں نامحرم کے درمیان چلے گی تو اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا وہ چہرہ چھپا لے اسی طرح سے جب عورت گھر میں اکیلی اور نماز پڑھے گی تو نماز میں بھی یہ ہے کہ تھوڑی سے پیشانی تھوڑی اور دائیں بائیں کا اخصار چھپانا اب اکیلی ابھی آپ نے سنا اکیلی عورت کو یہ ساری چیزیں کھولنا لیکن نماز کے وقت چھپانا ہے جیسے ہی نماز ختم ہوگی فورا چادر کو دائیں بائیں کرے گی تھوڑا سا تھوڑی کے نیچے لے جائے گی اوپر پیشانی کو کھولے گی تو اب یہ مسئلے عورتیں ذرا خور کریں کل انشاءاللہ کلاس کے اختتام پر مرد فارغ کیے جائیں گے خواتین سے کہا جائے گا اگر ان کے کچھ ایسے مسئلے جو وہ آمنے سامنے پوچھنا جاتی ہیں کل تو وہاں پہ پوچھنے اور یہ مسئلہ وہی پہ صحیح رہے گا پھر بھی اصل مسئلہ میں نے بتا دیا اب آئیے اس میں ایک آخری بات سننے چہرہ چھپانا تو عورت کے لئے حرام بحث ہی آتی ہے کہ اگر عورت پورا چہرہ نہ چھپائے تھوڑا سا چہرہ چھپائے تو باقی تینوں مرجع آگئے خوئی اور خمینی اور آگئے سیستانی فرماتے جس طرح پورا چہرہ حرام ہے احتیاط واجب یہ کہ تھوڑا سا چہرہ بھی حرام سوائے اپنے بدن کے اس سے کہ اگر ہاتھ سے چھپائے تو جائز تھوڑا چہرے کا کیا مطلب ہے یہ مسئلہ مرد بھی سنیں کیونکہ ان کے یہ تو سارے مراجع کے یہاں حرام سارے مراجع کا مطلب اس میں آگئے خامنائی بھی شامل لیکن اگر چہرہ سخانہ اب اگر چہرہ سخانہ پورا چہرہ چھپ جائے وہ طریقہ تو جائز کسی کہاں بھی نہیں لیکن اگر پورا نہیں تدریج تولیہ یا رومال لیا تھوڑا سا پہلے پیشانی کو پہنچا باقی پورا چہرہ کھلا پیشانی ہو گئی تھوڑا رخصار کو لیا پورا چہرہ کھلا پھر اس رخصار کو لیا پورا باقی چہرہ کھلا ہوتوں کے نیچے سے رومال یا تولیہ یا ٹیشو میں نے تو مثال دھونے کی دی لیکن یہ مسئلہ خالی چہرہ دھونے کا نہیں پسین آگیا یا کسی بھی وجہ سے مٹی ہے جو غبار ہے اسے ساب کرنا تو باقی تین مشتہدین کہتے ہیں کہ احتیاط کے واجبی ہے کہ یہ بھی حرام پورا چہرہ چھپانا تو فتوے میں حرام تھوڑا تھوڑا چہرہ چھپے چاہے ایک ہی مرتبہ چھپائیں یہ بھی نہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پورا چہرہ نہیں صرف اس پیشانی کو ہی پہنچ لینا وہ بھی جائز نہیں ہاں ہاتھ کی مدد سے اجازت تھے نمبر نزلے اور ذکام میں یا اگر کسی کے مو سے بہت زیادہ لعاب اور تھوک آتا ہے اس کے لئے وہ اجازت تھے رومال کے بھی استعمال کی اور ٹیشو کے استعمال کی اور تیسری اجازت مرد بھی بہت توجہ سے سنے وہ یہ ہے کہ ماسک یقیناً چہرے کا ایک حصہ چھپائے گا اگر یہ صرف ایسے ہی پہن لیا تو جائز نہیں لیکن اگر واقعاً ڈر لگ رہا ہے کہ فلو میری وجہ سے دوسروں کو ہو سکتا یا دوسروں کا مجھے ہو سکتا یا کوئی اس قسم کی دست الرجی ہے تو پھر وہ بھی اجازت مجبوری میں اجازت ہے اور عام حالت میں اجازت نہیں یہ تین مراجع کی بات چل رہی ہے لیکن آگاً خامنائی فرماتے ہیں کہ چہرے کو تھوڑا چھپانا اگر وہ ہجاب کے انداز سے نہیں تو جائز ہے مثلا جو بہت سی خواتین کے یہاں چہرے کی نقاب جو ہے خامنائی نے لکھا کہ ناک کے اوپر تک آنکھیں کھلی یا ناک تک کھلا ہے اور ہن یا آدھا چہرہ چھپا یا آدھا کھلا یہ بھی حرام ہے کیونکہ یہ ہجاب والا انداز ہے لیکن اگر تھوڑا سا چہرہ ہجاب کے انداز میں نہیں چھپا پسینہ پوچھنے کے لیے گیلے چہرے کو سکھانے کے لیے تو اجازت ہے اور ماسک تو بلکل اجازت ہے چاہے بغیر کسی مقصد کی عورت پہنے کیونکہ ماسک ہجاب والا طریقہ نہیں اب آئیے اس میں ایک آخری دو باتیں بتا کہ ہم سیدھا سیدھا مردوں کے مسئلے پہ آجائیں دونوں مسئلے میچ کریں گے اس بھی آج ہی اس کو پورا کر دینا مناسب چہرہ چھپانے میں یہ بھی آتا کہ عورت رات کو سوئے تو اس طرح سے چادر اڑھے یا تولیعہ کمل یا لحاب کہ اس کے چہرے پر آ جائے یہ مسئلہ ابھی اتنا پیش نہیں آئے گا لیکن یہ اور چہرہ نہیں چھپا سکتے سوائے اس کے کہ اتنی تکلیف ہو جو طاقت سے باہر اب آئیے میں نے کہا آخری دو مسئلے عورتوں کے آئیے آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہاں اس میں تکیہ نہیں آتا جب عورت رات کو سوئی یا آرام کے لیے بستر پہ لیٹے کروٹ اس نے لی تو آدھا چہرہ اس کا چھپ گئے دوسری طرف کروٹ لی یہ آدھا چہرہ چھپ گئے یہ کام اگر ٹیشو سے ہوتا تولیے سے ہوتا تو رخصار کو چھپانا حرام تھا تین مراجعے کے پاس لیکن آرام یا سونے کے لیے اگر تکیہ پہ لیٹے تو تکیہ میں جتنے چہرے کا حصہ چھپ جائے وہ معاف پھر بھی یہ مسئلے زیادہ تفصیل کے ساتھ ہج کے قریب بتائے جائیں گے اس دفعہ اتنی ضرورت نہیں اب آ جائیے مردوں کے لیے کیونکہ دس بجے ہیں اور ہم نے ٹارگیٹ دس بجے ہی کا رکھا ہے مردوں کے لیے جو چار چیزیں حرام ہے چاہے بڑے چار پہ دیکھیں چاہے ہاتھ کے چار پہ اس میں سے دو چیزیں آ چکی ہیں بائیسویں چیز سلے ہوئے کپڑے پہن چوبیسویں چیز پہر کو چھپانا اس میں چادر کا مسئلہ رہ گیا تھا تو آج شروع میں آگیا کہ مرد چادر پہن سکتا ہے اب بچیں آخری دو بات ہیں اکیسمی اور تئیسمی اکیسمی بات ہے مرد کے لیے سر کا چھپانا اس کے اندر بھی تقریبا نائنٹی پرسن مسئلہ آ چکا سیونٹی فائی پرسن پہلی کلاس میں ففتین پرسن ابھی عورتوں کے مسئلے جو عورت کے لیے چہرے کا مسئلہ ہے مرد کے لیے سر کا مسئلہ آگئے احرام کی حالت میں سر کو چھپانا مرد کے لیے حرام اور اس مسئلے میں کان بھی سر کا حصہ مانے گئے تو کان کا چھپانا بھی حرام ہے عجاب جو عورتوں کی مسئلے بتائے تو مردوں کے لیے ایک وضاحت یہ چادر اڑنا جس سے چہرہ چھپ جائے اور مچھروں سے ہم بچ جائے یہ مرد کے لیے جائز کیونکہ چہرہ چھپانا مرد کے لیے حرام نہیں عورت کے لیے اب خواتین سنیں کہ جو مردوں کو میں مسئلے بتا رہا ہوں یہ ان کے لیے حرام ہے اور آپ پورا سر تو سارے مراجع کیا حرام پورے کان تو سارے مراجع کیا حرام لیکن اگر سر کا ایک حصہ خالی چھپا رہے پورا سر کان کا صرف ایک حصہ چھپا رہے تو آغا خامنائی کیا اجازت ہے وہ کہتے ہیں پورا سر اور پورے کان حرام ہیں تھوڑا سر یا تھوڑے سے کان جائز باقی تین مراجع وہی عورتوں کا جو مسئلہ وہ کہتے ہیں جس طرح پورا سر حرام اس طرح تھوڑا سر چھپانا بھی حرام تھوڑے سے کان چھپانا بھی حرام جو عورت کے لیے جائز ہے اب اس کے اندر جو زیادہ واضح مثال ہوتی ہے کچھ مثال تو آگئے کہ سر پہ سامان رکھنا یا سر آپ نہائے فرض کیجئے واجب غسل نہانا واجب نہائے اس کے بعد آپ کو سر سکھانا تو اس طرح تولیہ سر پہ نہیں رکھ سکتے کہ پورا سر ایک ساتھ ہو جائے اب یہ مراجع جو ہیں وہ کہتے جو واجب غسل ہے تین مراجع آگئے خمینی اور سیسان وہ کہتے ہیں کہ عام نہانے میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی سر سکھائیں گے تو حرام اور تولیہ بھی رومار بھی اور ٹیشو کان کا بھی یہی مسئلہ ہے رات کو سوتے وقت جب سردی زیادہ لگتی کان چھپالیں تو سردی کم لگے مرد کے لیے حرام عورت کے لیے جائز رات کو سوتے وقت کسی وجہ سے سر تک چادر لانا مرد کے لیے چہرے تک اجازت سر کے اوپر سوتے وقت کی چادر بھی جائز نہیں عورت کے لیے سر کے چھپانا سوتے وقت جائز ہے چہرہ نہیں لیکن وہی تکیہ کا مسئل کہ سوتے وقت جب آپ تکیہ پہ سر رکھیں گے تو سر کا پچھلا حصہ چھپے گا کروٹ پہ لیں گے تو پورا کان چھپ جائے گا پورا کان الٹی کروٹ لیں گے یہ والا کان چھپ جائے تکیہ کی وجہ سے سر اور کان چھپے وہ جائز آپ بس میں بیٹھیں بس کی سیٹ اوچی ہے یا پلین کی سیٹ اوچی ہوتی آپ نے ٹیک لگائی آپ کے سر کا یہ حصہ اس پہ چھپ گئے یہ جائز سیٹ کی وجہ سے تکیہ کی وجہ سے اجازت ہے لیکن اس کے علاوہ آغا اخوی اور خمینی اور سیستانی کان اور سر پورا اکلاو ہر صورت کے اندر آپ ہاتھ وغیرہ استعمال کریں لیکن یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی تولیے یا رومان یا ٹیشو کا استعمال جائز نہیں آغا خامنہ ہی کیا تھوڑا تھوڑا کر کے سر اور کان چھپانا جائز ہے اب آئیے موبائل پہ جو کہ موبائل کان پہ مرد کے لیے کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ موبائل کا استعمال جائز نہیں خواتین کے لیے چونکہ سر اور کان چھپانا ویسے ہی جائز تھا اس لیے یہ موبائل کا استعمال جائز ہے لیکن مرد اگر وہ جو ہینڈ فری سسٹم ہوتا ہے موبائل میں اس کو استعمال کر رہا یا اور کان نہیں شب رہا تو جائز ہے اب اس میں صرف آپ کی معلومات کے لیے ایک مسئلہ کہ وہ یہ کہ اگر آپ نے سر دھویا آپ کا سر گیلا تو ابھی آپ نے سنا کہ بال نہ ٹوٹے تو سر دھونے میں کوئی حرج نہیں لیکن نماز کا وقت آگیا وضو کرنا ہے جو گیلے سر پہ مسہ جائز نہیں اور آپ کا سر گیلا عورتوں کے لیے یہ مسئلہ سر کی حد تک نہیں ہے وہ سر کو سکھا 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 تو اب مراجعہ کہتے ہیں کہ خالی مسہ کے لیے تولیے یا رومال کو لے کر انگلی پر لپیٹ کر اتنے حصے جیسے اہم مسئلے میں کتنی سختی کے ساتھ اجازت مل رہی ہے کہ رومال یا تولیے انگلی پر لپیٹ کے صرف اتنا حصہ سکھائیں سر کا جس میں مسہ ممکن ہے خیر آگا خامنائی کیا تو اجازت تھے تھوڑا تھوڑا کر کے پورا سر سکھا سکھا سکھتے ہیں یہ آگا خوئی اور آگئے سیستانی فرماتے ہیں نماز خضا ہو رہی ہے وضو کا وقت آگیا سر گیلہ مسہ کرنا تب بھی صرف تھوڑا سا مسہ کے لئے اجازت امام خمینی تو احتیاط واجب لگا کہ اور زیادہ سخت فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ مسہ کے لئے تھوڑا سا سر سکھا تو لو لیکن شاید یہ بھی غلط عمل تھا تو وضو غلط تو تیمم بھی کرو لیکن چونکہ احتیاط واجب ہے تو میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں لیکن بتا یہ رہا کہ مسہ تھوڑا سا سر مسہ والی جگہ سکھانا یہ بھی امام خمینی کہ اتنی مشکل ہے کہ کہ اس طرح سے مسہ کرتو لو لیکن ساتھ میں تیمم بھی کرو کہ شاید یہ وضوحی تمہارا غلط ہے یہ صرف اس میں بتایا کہ بہت سے لوگ اس کو بہت لا پروہی سے لیتے ہیں آئیے آج کا آخری مسئلہ اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کراچی کے حالات میں اتنی رات آپ کو روکنا مناسب نہیں چارٹ مکمل ہو جائے اب آئیے آخری چیز تئیس میں تئیس میں چیز کے لیے خواتین بلکل ریلیکس ہو جائیں جو اکیلی خواتین ہیں یا جن کے ساتھی کوئی حج پہ نہیں جارہا وہ جانا بھی شروع کر سکتی ہیں لیکن انتظامی اعلان ہے آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مرد کے لیے احرام کی حالت میں بند گاڑی کے سفر کی اجازت نہیں خواتین کے لیے نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ ذرا سی کراہیت بھی نہیں بند گاڑی کے سفر ہوائی جاز بھی آگئے ریل بھی آگئی بسیں بھی آگئیں کار اور ٹیکسیاں بھی آگئیں لفٹ بھی آگئیں اگر لفٹ میں آ بیٹھے ہیں اس کے اندر صرف دو ایکسیپشن ہیں وہ سمجھ لیجئے اور آج کا بیان مکمل پہلا ایکسیپشن یہ کہ جتنی چیزیں حرام ہیں یہ سب تقریباً یہ ساری کی ساری حلال ہوتی ہیں جب آپ کا عمرہ مکمل ہوگا دوبارہ آپ چار نمبر ون پر آ جائیے احرام پہن کے یہ چیزیں حرام ہوگا کم حلال ہوں گی جب آپ اپنا عمرہ پورا کر لے تب یہ حلال ہوں گے سوائے ایک چیز کے ویسے تو ازدیواجی تعلقات ہیں وہ تواف ونیسا پہ حلال ہوں گے اس کو چھوڑی یہ جو تئیسویں چیز ہے چارٹ میں چارٹ نمبر پانچ میں تئیسویں چیز بند گاڑی کا سفر مکہ میں آنے کے بعد اب اگر آپ بلڈنگ سے حرم تک ٹیکسی میں جانا چاہیں تو یہ جائز ہے ابھی تو ہم نے عمرے میں کچھ بھی نہیں کیا یہ والا مسئلہ ہے جس کا تعلق عمرے سے کم ہے مکہ سے زیادہ ہے مکہ میں پہنچے اور اسی لئے جو لفٹ بلڈنگ میں لگی ہوئی تو بلڈنگ کیونکہ مکہ میں اس لیے اس لفٹ کا استعمال بلکل جائز ہے تو پہلی چیز یہ کہ مکہ میں پہنچنے کے بعد ابھی آپ نے عمرے میں کچھ بھی نہیں کیا پھر مرد کے لئے بند گاڑی کا سفر جائز ہے دوسری چیز یہ کہ مکہ سے باہر احرام پہننے سے لے مکہ کی سارت تک بند گاڑی کا سفر حرام لے کے آغای خوئی کو چھوڑ کر باقی تین و مشتہجین کہتے ہیں یہ دن کا مسئلہ رات کے وقت احرام کی حالت میں کراچی سے لے کے مکہ کی سارت تک مرد بھی بند گاڑی نظر کر کے حرام اسی لے پہن رہے عورتوں کے لئے رات کا سفر بھی جائز ہے دن کا سفر بھی جائز ہے مکہ کے اندر بھی بنگاڑی کی اجازت ہے مکہ سے باہر مرد کے لئے مکہ میں آکے تو بنگاڑی کا سفر سارے مراجع اجازت دیتے ہیں آگا خوئی بھی شامل مکہ سے باہر رات کے وقت جائز ہے دن کے وقت حرام ہاں صرف آگا خوئی ہیں جو کہتے ہیں رات اور دن دونوں میں یہ سفر حرام لیکن ایک ایسا حرام ہے کہ اگر مجبوری میں کرنا پڑ ملی نہیں رہی کھری گاری تو پھر یہ سفر کر اس کے بعد اس کا ایک کفارہ ایک بکرا وطن آکے واپس دینا اس مسئلے کی ہمیں زیادہ ضرورت نہیں پڑھیں ابھی رات کی فلائی کہ مکہ پہنچ جائیں گے ہاں جی کے درمیان ضرورت پڑھے گی تو اس کی مزید تفصیلات اپنے موقع پر آئیں گی میرے پاس جو سوالات ہیں اس میں سے سیونٹی پرسن سوالات کا جواب میرے آج کے بیان میں آگیا باقی جو کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ کل ہماری آخری تربیت نشست ہے کل آپ تیار ہو کے آئیے پورے ایک دن کے لئے تربیت نشست بھی ہو سکتا تین سالے تین چار گھنٹے چلے اس کے بعد پھر انتظامی اعلان تو ہوں گے ہی گھنٹے تو کل کا ایک پورا دن آپ صرف حج کی تیاری کے لئے وقت کر دیجئے آج کا بیان مکمل ہوا سوالات تو آتے رہیں گے اس کا جواب انشاءاللہ کل دے دیا جائے جائے اور کل جب میری تربیتی نشز مکمل ہوگی تو آخری تربیتی نشز میں مردوں کو پہلے فارغ کیا جاتا پھر کچھ مسائل خواتین کے ہوتے ہیں جو ان کو بتائی جاتے ہیں اس کے بعد پھر خواتین کے جو آمنے سامنے کے کچھ سوالات ہیں صرف حج سے متعلق وہ انشاءاللہ اگر ہیں تو جواب دیے جائیں اور اور اگر کوئی فوری مسائلہ نہیں تو مکہ میں پوچھ رہی جائے گا البتہ اس دن پوچھ گا جس دن میری بلڈ شگر نورمل ہو تو اس کے ساتھ ہی میرا آج کا بیان مکمل ہوا خدا بندہ اس سفر حج کو ہمارے لئے سہل و آسان بنا خدا بندہ ہمارے سفر حج کو ہمارا پہلا نہیں بلکہ بار 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 ہمیں حج کی توفیق عطا فرما اس سفر حج کے درمیان ہمیں اپنے زمانے کے امام کی زیارت نصیب فرما خدا بندہ اس سفر حج میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب اور فضیلتیں عطا فرما ہماری غیر موجودگی فرما اور ساری دنیا سے ان دشمنوں کا خاتمہ کرنے کے لئے اپنی آخری حج امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما بہت مختصر صرف ایک یا دو اعلان ہے دو منٹ کے اور پھر زیارت تو تشکیر پکھئے یہ اعلان سن کے پھر آگ جائیے گا کوئی بہت اہم مسئلہ نہیں تو تھیڑی گا نہیں کیونکہ آپ کو کل صبح جلدی بھی آنا ہے اور رات کافی ہو چکی ہے